السلام علیکم دوستو میرا نام ہے انیوزول ایک اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ بتانے والا ہوں ٹوپ فائیو اپلیکیشن کے بارے میں بیسیکلی ویسے ٹوپ سکس اپلیکیشن ہیں لیکن ایک اپلیکیشن میں نے بونس پر رکھی ہے تو اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھنے ہوگی دیکھ لینا ویسے میں نے پانچ رکھی ہیں میری کیونکہ سیریز میں ٹوپ فائیو ہوتی ہیں تو ٹوپ فائیو ہی رکھوں گا لیکن میں نے چھے ایڈ کی ہیں کیونکہ میری مرضی میرا چینل ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھنے ہوگی دیکھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسی اپلیکیشن ہوتی ہے نا کوئی پہلے سے دیکھی ہوتی ہے تو یا نیچے کومنٹ فوراں نہیں کرنا جا کے ہوئے ہمیں پہلے سے پتا تھا کیونکہ میں اس طرح کی اپلیکیشن اپنے پرانے چینل پر بھی فیچر کر چکا ہوں تو ہو سکتا اگر آپ لوگوں کو پہلی اپلیکیشن پتا ہے تو دوسری نہ پتا ہو دوسری پتا ہے تیسری نہ پتا تو کچھ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن دوگی نا جو آپ کے کام کی ہوگی اور یہ میں نے فضول سے اہمین ہی اپلیکیشنیں پکڑی کہ مجھے جو بھی ملتی گی میں اس کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کرتا نہیں پہلے اب میں نے ان کے ساروں کو پر سرچ کی اچھے سے ان کو چیک کیا اور میں نے دیکھا کہ یہ آپ لوگوں کی فائدے کیلئے ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی بہنی بڑی محنت سے ویڈیو بنائیے ٹھیک ہے نا تو جب محنت سے ویڈیو بنیے تو آپ لوگوں کو کیا بنتا اگر آپ لوگ پہلی دفعہ ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر دیں اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ دس بارہ ہزار پیچھے سبسکرائب پر رہ گئے ہیں پھر اس کے بعد ون ہنڈرڈ کے ہو جائے گا اور اس کے اس کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا دوبارہ ایک نئی ویڈیو ڈال دوں گا لیکن ہنڈرڈ کے تک پہنچنے والے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت تینکیو یار آپ لوگوں نے دوبارہ مجھے سپورٹ کیا اور مجھے ہنڈرڈ کے تک پہنچا دیا تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو اپلیکیشن آتی ہے اس کا نام ہے ریسنڈ نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے پہلے سے اس اپلیکیشن کے بارے میں پتہ ہو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ یار کیا کر رہا ہے یار تو وہی پرانی اپلیکیشن بتائی جا رہا ہے ہمیں پہلے سے پتہ تھا ان کے بارے میں یہ تو وہ تو میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں یہ top 5 اپلیکیشن والی ویڈیو اگر آپ لوگ کوئی ایک اپلیکیشن کا پتہ ہے تو ابھی باقی چار پانچ رہتی ہیں آگے تو صبر سے کام لیا کریں اگر آپ لوگ اس اپلیکیشن کا پتہ ہے تو تھوڑی سی ویڈیو کو آگے سکپ کر دیں دوسری اپلیکیشن پر چلے جائے تو یہ اپلیکیشن بیسکلی کیا کرتی ہے آپ کے فون میں جتی بھی نوٹیفیکیشن جاتی ہیں دن کو آتی ہیں رات کو آتی ہیں ویڈسپ کے آتی ہیں آپ کو پتہ جب بھی کوئی میسیج آتا ہے ہمیں ان سب کو سیو کرے گی اپنی اپلیکیشن کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا تو اس کا فائدہ نمبر ون آپ اس سے ویڈسپ کا ڈیلیٹیڈ میسیج دیکھ سکتے ہیں تو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں سمپلی جب آپ کو اس نے میسیج کیا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آگی لیکن آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو دیکھا میسیج دیکھ کے اپنے دوست کو بول سکتے ہیں کہ اپنے باپ کو مت سکھا تو اس اپلیکیشن سے اور بھی کافی کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن آپ سوائپ نہیں کرنا چاہتے لیکن کسی چھوٹے بچے نے پکڑ کے آپ کا فون سوائپ کر دیا تو نوٹیفیکیشن ہے ہسٹری میں آپ لوگوں کو ساری کی ساری نوٹیفیکیشن مل جائیں گی دوسرے نوٹیفیکیشن آتی اس کا نام ہے نیٹشیر اپلیکیشن نیٹشیر اپلیکیشن کے تھرو آپ لوگ اپنے وائ فائی کے سگنلز کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فور اگر آپ لوگوں کے گھر میں وائ فائی صرف یہاں تک سگنل دیتا ہے اور آپ کا ٹی وی یہاں پہ پڑھا ہے یا آپ کا کوئی لیپ ٹوپ یہاں پہ پڑھا ہے تو آپ یہاں تک اپنے وائ فائی کے سگنلز چاہتے ہیں تو آپ کا جو فون ہے اس اپلیکیشن کے تھرو آپ کی وائ فائی کے سگنلز کو اور زیادہ پہنچائے گا یہ آپ کی وائ فائی کے سگنلز کو کیچ کرے گا اور اس کو آگے ٹرانسمنٹ کرے گا جس کو کہیں گے وائ فائی ریپیٹر بن جائے گا آپ کا فون تو اسے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت ایزی ہے اپلیکیشن کو ان کر کے ہم لوگوں نے سٹارٹ وائ فائی ہوت سپورٹ کرنا ہے جیسے ہم ہوت سپورٹ کریں گے تو دوسری ڈیوائیسیز میں اس کی سگنلز آنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اس کو جب کنیکٹ کریں گے یہاں پہ پاسورٹ دینا ہے ایڈوانس آپشن کو کلک کرنا ہے تھوڑا سا نیچے جائیں گے یہاں پہ پروکسی لکھا ہوگا آپ نے پروکسی کو مینویل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ کوڈ لکھنا جو کی اپلیکیشن میں لکھا ہوگا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری اپلیکیشن میں کیا لکھا ہوگا 192.168 یہ پورا کا پورا کوڈ لکھا ہوگا ہے اس کو میں یہاں تک ٹائپ کروں گا پروکسی جو پورٹ ہے وہ یہاں پہ میں کر دوں گا جو میری اپلیکیشن میں لکھئے 8282 اس کو میں سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد یہاں پہ میں سیف کے اوپر کلک کر دوں گا جب آپ پروکسی سیٹنگز لگائیں گے تب ہی انٹرنیٹ چلے گا ویسے آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلے گا ہوت سپورٹ سے تو اگر آپ لوگ کے پاس لیپٹوپ ہے تو آپ لوگ انہیں سمپلی لیپٹوپ میں جا کے اس کوڈ کو انٹر کر کے پہلے کونیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگز میں پروکسی سیٹنگز میں جانا ہے یہاں پہ 192.168 یہ کوڈ لکھنا اور نیچے یہاں پہ اپنے پورٹ پہ 8282 لکھتے نا اور اوکے کر دینا ہے سیف کر دینا تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے وای فائی سیگنلز کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ آرہا اگر آپ لوگ کو اپلیکیشنز اچھی لگ رہی ہیں اگر آپ لوگ کو پسند آرہی ہیں تو میں آپ لوگ اسے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گر آپ پہلی دفعہ ہیں تو اگر آپ لوگوں نے already سبسکرائب کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو یاد کرا دوں کہ آپ لوگ لائک کرنا بھول گئے ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو یار بہت میند سے بنتی ہے ویڈیو اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس نیٹ گارڈ اس اپلیکیشن سے آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ آپ کے فون میں جتنی بھی اپلیکیشن ہے سب کو انٹرنیٹ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں فور اگزیمپل ہم پب جی کھیہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی بھی وٹساپ پر میسج کرے گا تو تو اگر ہم اس کا میسج میوٹ کرنا چاہیں گے تو ہم اپنا ائرپلین موڈ لگائیں گے فون کا تو ہمارے انٹرنیٹ بھی بند ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس اپلیکیشن کے ثرو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف پب جی کھیلنی ہے تو آپ پب جی کو انٹرنیٹ دے سکتے ہیں اور پب جی کے علاوہ کسی بھی اپلیکیشن کو وٹساپ کو انٹرگرام کو کسی کو بھی انٹرنیٹ نہیں جائے گا یعنی کہ اگر آپ کو کوئی میسج کرے گا انٹرگرام پہ فیس بک میسنجر پہ اس کو لگے گا کہ آپ آف لائن ہو تو آپ اس اپلیکیشن کے تھرو اپنی جو بیک گراؤن میں جو اپلیکیشن جو انٹرنیٹ ہمارا فضول میں کھا رہی ہوتی ہیں تو آپ ان اپلیکیشن کے اوپر بھی ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں تو اگر اس کو دوسرے لفظوں میں بولا جائے آپ اپنے فون کو آف لائن کر کے صرف ایک اپلیکیشن کو آن لائن کر سکتے ہیں یا دو تین اپنی مرضی کی اپلیکیشن کو آن لائن کر سکتے ہیں جن کی آپ کی مرضی ہو تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ لوگ ان اوپر 3 ڈوٹیڈ منیو کے اوپر جا کے لوگ ڈاون ٹرافک کر دینا اس سے کیا ہوگا ساری کی ساری اپلیکیشن جتنی بھی اپلیکیشن ہے سب کو انٹرنیٹ ملنا بند ہو جائے گا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہ یوٹیوب چلا کے دکھا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لوڈ ہوتا جائے گا لیکن چلے گا نہیں تو یعنی کہ اس اپلیکیشن نے اب ساری اپلیکیشن کو آف لائن کر دیا اب میں پب جی کھیلنا جاتا ہوں صرف تو میں پب جی کو یہاں پہ ایرو پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اس پہ کر دوں گا allow in lockdown mode ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اب میرا انٹرنیٹ صرف اور صرف پب جی گیم کو مل رہا ہے چاہے میں وائ فائی یوز کروں چاہے میں 4G ڈیٹا یوز کروں صرف اور صرف پب جی چلے گی میرے فون میں باقی ساروں کو انٹرنیٹ نہیں ملے گا باقی ساری اپلیکیشن کو اس طرح ہوگا جیسے کہ آف لائن موڈ ہے اور باقی ساری اپلیکیشن کے لیے میرا انٹرنیٹ ٹوٹلی آف ہے تو آپ اس طرح سے جن جن اپلیکیشن کو پرمیشن دینا چاہتے ہیں ان کو آف لائن موڈ پہ allow کر دیں یہاں پہ جس طرح میں نے پب جی کو allow کیا اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو فون دینا جاتے ہیں تو یہاں پہ سیٹنگز پہ جا کے آپ لوگ یہاں پہ adult ویب سائٹس کو بھی off کر دیں گے اگر آپ لوگ اس option کو turn on کریں گے اور یہ اپلیکیشن ساری جتنی بھی گندی ویب سائٹس ہوں گے دوسری ویب سائٹس ہوں گے ان کو سب کو filter کر کے block کر دے گا کوئی access نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی چیزیں اگر آپ لوگ اس application کو use کریں گے یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی اپنا phone safely دے سکتے ہیں اور بھی اس کے اندر کافی سارے features ہیں لیکن جو main features ہوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے highlight کر دیا next application ہمارے پاس video compressor آپ کے پاس file پڑی نا video file اگر آپ لوگوں نے کسی کو share کرنی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے جو بہت ہی heavy جو files ہوتی ہیں یا long duration کی videos ہوتی ہیں ہم لوگ اس کو ویٹس اپ پہ share نہیں کر سکتے تو ویٹس اپ کو جو size ہے وہ ہے save for save 16 MB کا 16 MB سے زیادہ کی اگر آپ کی file ہوگی تو ویٹس اپ آپ کی file کو reject کر دے گا کہ آپ send نہیں کر سکتے تو اس application کے طرح for example میرے پاس 32 MB کی یہ video پڑی ہوئی ہے اور میں اس ویڈیو کو اس application کے طرح آسانی سے 16 MB کا بنا سکتا ہوں سب سے پہلے میں اس ویڈیو کو یہاں پہ لے کر آیا اس کے بعد میں compress ویڈیو کے اوپر click کر دوں گا یہاں پہ آکے میرے پاس options آتی ہیں کافی ساری options آتی ہیں میں دیکھوں گا جو 16 MB کے آس پاس تک کی جو option ہے میں اس کو select کر دوں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری 720p سے جو نیچے والی جو ویڈیو ہے اس کا 16 MB کے قریب قریب سا اس کا option ہے تو آپ لوگ یہاں سے اس کو select کر کے compress کر دیں گے آپ کی ویڈیو compress ہو کے 16 MB کی ہو جائے گی یا پھر آپ لوگ اپنی مرضی کی custom settings بھی create کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کی resolution کم کر سکتے ہیں bit rate کو share سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ 16 MB تک exact اس کو لے آئیں کسی طریقے سے share چھاڑ کے اور اپنی ویڈیو کو آپ لوگ 16 MB کا بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنی ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو پہ اور دوسرے پلیٹ فورم پہ جہاں پہ پہلے نہیں share ہو رہی تھی اب آپ لوگ اپنی ویڈیو کا ثانی سے ساتھ share کر سکتے ہیں اس کے بعد جو application آتی ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے tag you اگر آپ لوگ content creator ہیں اگر آپ لوگ youtuber ہیں یہ application ان لوگوں کے لئے تو اگر آپ لوگ youtuber نہیں ہیں اگر آپ لوگ content نہیں بناتے تو آپ لوگ اس کو skip کر سکتے ہیں اگلی application پہ بھی جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جب بھی ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری ویڈیو youtube کے search results میں show ہو ہر جگہ پہ show ہو جتنے بھی new youtubers ہوتے ہیں ان کو مسئلہ یہ ہوتا ان کو problem ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں اتنی محنت سے تو youtube کی search میں آتی ہی نہیں ہے وہ اتنا نیچے swipe کرتے جاؤ کرتے جاؤ وہ بہت end پہ جا کے آتی ہے اس کا ایک reason یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے tags صحیح use نہیں کیے جو youtube کے اندر robot ہوتا ہے نہ machine ہوتی ہے جو ہماری ویڈیوز کو وہ کرتی ہے کوئی trending پہ کونسی ویڈیو آنی چاہیے یہ ویڈیو کو زیادہ view کس کانا چاہیے recommend کس ویڈیو کو کرنا چاہیے تو جو tags ہوتے ہیں وہ youtube کی machine کو آسانی دیتے ہیں سمجھنے میں کہ آپ کی ویڈیو کو topic کیا ہے تو جب لوگ search کریں گے تو آپ کی tags کے ساتھ match ہوگی search results تو youtube ان tags کو آپ کی search results میں لے آئے گا آپ کی ویڈیو زیادہ topish ہوگی تاکہ لوگوں کو بھی نظر آئے آپ کی ویڈیو آپ بھی content creator ہیں آپ بھی محنت کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اس application کے ثروب بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کی جو search result ہوتا ہے جس کو seo کہتے ہیں آپ اس کو improve کیسے کر سکتا ہے for example اگر آپ لوگوں نے کسی topic پہ ویڈیو بنائی ہے اس topic کو نام رکھ لیتے ہیں ہم لوگ کی instagram followers ٹھیک ہے تو اس application کو میں open کروں گا یہاں پہ میں suggest keyword کے اوپر click کر دوں گا اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا topic لکھ دوں گا get instagram followers اور اس کے اوپر میں check کے اوپر click کر دوں گا اور جیسی میں check کروں گا یہاں پہ وہ مجھے پہلے add دکھائے گا کیونکہ free version ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے tags آگے جتنے بھی ضروری tags ہماری ویڈیو پہ لگنے چاہیے ساروں کو copy کر سکتے ہیں ایک ہی باری میں اور سارے tags آپ لوگ یہاں پہ اپنی ویڈیو پہ رکھ سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے پہلے سے جو اپنی ویڈیو بنائی تھی android 11 کے اوپر میں اس کا لنک یہاں پہ paste کرتے تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی tags کے best options ہو سکتے تھے اس application ہے وہ سارے مجھے ریکومنڈ کر دی ہیں میں اپنی ویڈیو میں جا کے ان کو وہاں پہ paste کر سکتا ہوں اب وقت آگیا bonus application کا اس کا نام ہے image search اب آپ لوگوں نے مجھے بہت گالیاں نکال لیے کہ تو ہمیں پرانی چیزیں سکھا رہے ہیں ہمیں already پتا image search جو reverse image search ہوتی ہے آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے پہلے سے پتا ہوگا آپ میں سے سب کو ہی پتا ہوگا یا شاید جس کو نہیں پتا ہو اس کو پتا ہو لیکن سب سے پہلے مجھے تو یہ بتانے دو نا کہ reverse search image ہوتی گیا کوئی چیز آپ کے پاس کوئی تصویر پڑی ہے for example کسی actor کی آپ کے پاس تصویر پڑی ہے کوئی celebrity ہے آپ لوگوں کو اس کا نام نہیں پتا تو آپ لوگ اس تصویر کو internet پہ search کر سکتے ہیں وہ تصویر کی search کی base پہ آپ لوگ celebrity کا نام پتا کر سکتے ہیں یا پھر جو food ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوگی ketchup ہوگی یا remote control ہوگی یا phone ہوگی اس کا نام آپ پتا کر سکتے ہیں internet پہ search image کی result کے تھو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں reverse image search reverse image search کرنے کے لیے ہمیں google پہ جانا پڑتا ہے google images پہ جا کے اپنی photo کو upload کرنا پڑتا ہے لیکن اس application کے طور ہمیں تھوڑی سی آسانی مل جائے گی for example اس application کو open کروں گا اور میرے پاس یہ cat food کا ہے جو picture پہ یہ ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ reverse image search کو لگا دوں گا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی میرے پاس جو results تھے اس cat food سے related سارے مجھے google پہ show ہو گئے ہیں نہ صرف مجھے google کے search engine پہ show ہوئے ہیں اس کے لامے پاس یانڈکس کے image search بھی آرہے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس bing جو ہے اس کے بھی search results میرے پاس آرہے ہیں for example اگر آپ کو آپ کی picture google پہ نہیں مل رہی تو آپ لوگ اس application کے طور صرف single click کے ساتھ اس کو bing پہ بھی search کر سکتے ہیں اس کو یانڈکس پہ بھی search کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے mask کو بھی upload کر کے دیکھا ہے اور یہ جیسے کہ celebrity ہے اگر آپ لوگ کو نام نہیں پتا آپ لوگ اس کی picture آگر آپ لوگ کے پاس پڑی ہے تو آپ لوگ اس کو upload کر کے اس کا نام دیکھ سکتے ہیں اس کی biography دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساری detail لہا جائے گی اور آپ لوگ اس application کے 3 search agents کو one click کے through access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے گی کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کو پتہ یہ top 5 application کی میری کافی زیادہ سکسیس فول جاتی ہے تو میں چہار ہوں آپ لوگ کا بھی فائدہ ہو جائے اگر آپ لوگ مجھے چھپانے کے لئے کبھی کبھار ویڈیو میں کومنٹ ڈیسیبل کر دیتے میرے چینل پہ ہمیشہ کومنٹ کھولے ہوں گے تو اس کا مطلب اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں تو پھر ملتا آپ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ